اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو دا نورز کچن آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے مراد آبادی چکن بریانی جو بہت لذیذ اور بلکل باورچی سٹائل کے بن کے تیار ہوتی ہے آپ ضرور پناہیں آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو فیملی فرنز میں ضرور شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں بنانا اس کے لئے ہم نے ون کی کی چکن لیے چکن کو ہم نے بہت اچھی سے واش کر لیا ہے اس کے لئے ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا آئل ون ٹی سپون کے جتنا آئل جانے سے مسالہ بہت اچھی سے پکڑ لیتی ہے چکن مسالہ بہت اچھی سے لگ جاتا ہے چکن پر ہم نے کچھ گرم مسالے لیے گرم مسالے یہ ہم نے دو سٹار فول لیے ایک زابطری لیے دو بڑی لائچے لیے تین سے چار ہم نے سننمن سٹک لیے اور ہاف ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے کے ساتھ ہم دو تیز پتے ایٹ کر دیں گے زائفل کو ہم ایسے گھس کے ڈالیں گے جس سے بہت اچھی کچھ بو آ جائے گی اکھا ڈالیں گے تو اس سے اس کا فلیور نہیں نکلے گا ہم گھس کے ڈالیں گے تھوڑا سا جتنا ہی ہمیں گھسنا ہے 2 تیبل سپون ہم نے ادھر کلسن کا پیس لے لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے ہم 2 تیبل سپون دھنیا ہم نے مکسی گرائن میں پلس پر اس کو پیس لیا تھا 1 تیبل سپون صورت 1 چھوٹی بھول دائی 8 سے 10 ہری مرشی کو ہم نے کرش کر لیا ہے پیسا نہیں ہے ہم نے پیس نہیں بنایا آپ تھی کم کھاتے تو کم بھی لے سکتے ہیں چکن میں ہم آپ کیا سکتے ہیں ہے کہ چکن میں کالا نمک روک سالٹ اس وقت مرادہ پادی بریانی میں یہ مین انگریڈنٹ ہے آپ کالا نمک ایٹ کریں چکن میں مرینیشنس کے ٹائم پہ 2 ٹرماتر کو ایٹ کر دیں گے ہم نے سلائس کٹ کر لیا ہے مکس کر لیں گے بہت زیفنگریڈنٹس کو ہم نے بہت اچھے سے مسالہ لگا لیا سب چکن بے اب ہم لگ دیں گے مرینیشن کی لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کے پاس نئی ٹائم ہے تو آپ ڈائریک بھی اس کو چڑھا سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے ایک پوٹ لے لیا ہے پوٹ کے اندام ایٹ کر دیں گے تین بڑے چمچ تیل تیل تھوڑا زیادہ لگتا ہے پلاو بریانی کورمے میں تیل کی گھرم ہونے پر ایٹ کر دیں گے ہم پیاس تین پیاس ہم نے لے لیتی میڈیم سائیڈ کی ہم گولڈن براؤن کریں گے پیاس کو پیاس کو ہمیں اتنا ہی براؤن کرنا ہے بھوڑی پیاس ہم نکال لیں گے تانیشنگ کے لیے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ایٹ کر دیں گے ہم میرینیٹڈ چکن پکنے دیں گے ہم چکن کو پانچ سے سات منٹ بہت اچھے سی تینڈر ہو جائے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہم نے آٹھ منٹ پکایا چکن کو بہت اچھے سے مسالہ مہرا پنگیا ہے ہم نے بیچ پہ بیچ پہ چلاتے رہتے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں تیل بھی ریلیس کر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ون فوڈ برادہ بادی بریانی ہے آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں کم مہنت والی بریانی ہے یہ بہت خٹا خٹ بن جاتی ہے اس میں ہم نے پوٹلی کا استعمال نہیں کیا ہے یکنی نہیں بنائی ہے الگ سے درک لی ہم نے مرینیٹ چکن کر کے اور ہم نے کر دیا ہے پکا لیا ہے ایڈ کر دیں گے چاول ایک کھلو چاول ہے ہمارے آدھا کھنٹا پہلے بھیگا دیتے ہیں آپ جو چاول لے رہے ہیں اس کے حساب سے آپ بھیگائیں یہ ہمارے باسمتی لانگ گرین چاول ہے ایک نیبو کو ہم نے ایک پیسز میں کٹ کر لیا ہے یہ ضرور ایڈ کر رہے ہیں مرادہ بازی بریانی میں اور یہ تین ہری مرچی اچاری مرچی ایڈ کر دیں گے نمک نمک ہم نے چاول کے حساب سے لیا ہے ہم نے راک سول بلیک نمک ڈالا تھا اس کے بعد ہم نمک چیک کر کے پھر ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہلکہ آپ پہ سر مکس کر لیں گے چاول ہمارے بھیگے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں ہلکہ ہاتھوں سے مکس کرنا ہے جب آپ یکمی کو بناتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے پلاو بہت جلدی بن جاتا ہے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے زیادہ ہمیں چاول کو چلا کے توڑنا لیں گے ایڈ کر دیں گے ہم پانی پانی ہم گرم ایڈ کر رہے ہیں اس سے بہت جلدی بن جائے گا اور بہت اچھے سے چاول کھلے کھلے بنیں گے ایک کلو کے حساب سے ہمارے چار گلاس چاول تھے ہم نے چھ گلاس گرم پانی ایڈ کیا ہے اتنا سفیشنٹ ہو جائے گا مکس کریں گے اور انتظار کریں گے پانی ڈرائے ہونے کا پانی بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے گرین کلر ہم نے کیورہ وارٹر میں اس کو مکس کر دیا گا ایڈ کر دیں گے اور انج کلر ہم زیادہ چاول کو چلائیں گے نہیں کلی بھی پیاز ہم ڈال دیں گے گانیشنگ کے لئے سو بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے پلیم کو ہم لو کر دیں گے اگر پوٹ کا بوٹم ہلکا ہے تو آپ اس ٹیم پر توا رکھ سکتے ہیں دھمپے لگا دیں گے ہم دس سے بارہ منٹ اس کے بعد میں ہم دس سے بارہ منٹ اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور پھر ہم اوپن کریں گے دس منٹ ہم نے دھمپے پکایا بیڈیم ڈو لو کلیم پہ اور ہم نے دس منٹ ایسے ہی رہنے دیا آپ اوپن کر رہے ہیں ہم ماشاءاللہ ہماری مراد آبادی چکن بریانی آپ دیکھ سکتے ہیں بن کے ریڈی ہو گئی ہے چاول بھی ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں ہمارے اور چکن بھی ہماری بہت اچھے سے کھک ہو گئی ہے 60% ہم نے پکائی تھی اور 40% دم کے اندر کھک ہو گئی چکن آپ اس طرح سے ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں امید کرتے ہیں میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوں اگر اچھا لگا ہوں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل دا نورس کچن کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ